نبی مکرم نے دو چیزوں کو کبھی ہاتھ ہی نہیں لگایا ایک قلم کو اور ایک تلوار کو قلم بھی سرکار نے ہاتھ میں نہیں لیا اور تلوار کو بھی نبی نے ہاتھ میں نہیں لیا سورہ مبارکہ فرقان کی آیت نمبر تیس ہے اور عیسیٰ کریمہ میں اللہ رسول اللہ کی ایک شکایت کو بیان کر رہا ہے رحمت للعالمین اور شکایت یہ سمجھنا کارِ دارت رحمت مغفرت مقشش معاف کرنا درگزر کرنا جس کا کام ہو یہ بچہ یہ جوان پوچھ سکتا ہے نا کہ سرکارِ دو جہاں نے کون کون سی جنگوں میں کس کس کافر اور مشرق اور منافق کو مارا تو جواب یہ آتا ہے کہ سرکار نے تو کبھی تلواری نہیں اٹھائی اس لیے کہ توجہ ہے پزاد کے نبی مکرم نے دو چیزوں کو کبھی ہاتھ ہی نہیں لگایا ایک قلم کو اور ایک تلوار کو قلم بھی سرکار نے ہاتھ میں نہیں لیا اور تلوار کو بھی نبی نے ہاتھ میں نہیں لیا تلوار کو ہاتھ میں نہ لینا تو سمجھ میں آتا ہے کہ جو رحمت للعالمین ہو عالمین میں مشرق بھی آتے ہیں یا نہیں عالمین میں کافر بھی آتے ہیں یا نہیں اگر عالمین میں مشرق کافر منافق سب آتے ہیں تو رحمت للعالمین تو تلوار نہیں اٹھائے گا تو پھر جہاد کیسے مکمل ہوگا صلوات پر حضر محمد و عالمین جہاد پھر کیسے مکمل ہوگا تو قرآن مجید میں اللہ نے اپنے حبیب سے یہ حکم نازل فرمایا وَقَاتِلِ الْمُشْرِقِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَلَا تُكَلَّفْ إِلَّا نَفْسَكَ اے میرے حبیب مشرقوں اور منافقوں کو قتل کرو اور یہ کام کوئی نہ کرے مگر تم جیسا کرے صلوات پرنے محمد و عالم وحمد یا تکلف کا لفظ آیا ہے جی تکلف کوئی دل سے تھوڑی مارتا ہے حتی کافر اور مشرق کو بھی جب مولا کائنات مارتے تھے منافقین کو جب مارتے تھے تو مولا کوئی دل سے تو نہیں یہ کام کرتا ہے تو اب اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے اس لیے مار رہے ہیں بہت سمجھا لیا آپ پھر مار رہے ہیں حجت تمام کر دی پھر تم پر تلوار اٹھا رہا ہوں تو یہ جو کام تاخیر سے مؤخر کر کر کے انجام دیا جا رہا ہو چھوڑ چھوڑ کر بھاگنے دو جانے دو آج نہیں آج نہیں کل مان جائیں گے آج نہیں کل سا ہے شاید ان میں سے کچھ بہتر ہو جائیں گے یہ جو مؤخر کر کر کے کام انجام دیا جاتا ہے یہ تکلف کا کام ہوتا ہے یہ ناپسندیدہ کام ہوتا ہے تکلف سے ہوتا ہے کام کہتے ہیں تکلف نہ کریں آپ یہ کھا نہیں رہے آپ لے نہیں رہے آپ یہ بول نہیں رہے آپ یہ کر نہیں رہے تکلف نہ کریں تکلیف شرعی تکلیف کے ایام آگئے جشن تکلیف جب بچے نماز پڑھنا ان پر واجب ہو جاتا ہے پندرہ سال کا لڑکا اور نو سال کی لڑکی تو اس کے حوالے سے جو تقریبات ہوتی ہیں خاص طور پر ایران اراک میں زیادہ ہیں پاکستان میں بھی ہیں تو اس تکلیف اس جشن کو بھی کہتے ہیں جشن تکلیف جشن تکلیف یعنی یہ مکلف ہو گیا ہے یہ ذمہ دار ہو گیا ہے جی اب اللہ اس سے بات کرے گا یہ اس قابل ہو گیا ہے یہ اردو کا تکلیف بھی اسی خاندان کا ہے تکلیف یعنی اب یہ جو نماز روزہ اس میں تکلیف ہوتی ہے نہیں ہوتی یہ حج جو ہے اس میں تکلیف ہے یا نہیں تو تکلیف جو اردو میں ہے وہ بھی عربی کی تکلیف سے کوئی متغایر نہیں ہے مخالف نہیں ہے تقریباً وہی ملا جھلا لفظ ہے یعنی ہم نماز روزہ معمولاً جو بات ہو رہی ہے ورنہ تو بعض لوگوں کو سال بھر کی دو رکعت نماز بھی بھاری پڑتی ہے عید والی نماز ہے اور بعض لوگ جو ہے وہ ایک سجدے میں آدھی رات گزار دیتے ہیں انہیں سجدے میں مزا کیوں آ رہا ہے اور انہیں نماز میں ذائقہ کیوں نہیں آ رہا مسئلہ یہ ہے کہ جس چیز کو ہم تکلیف سمجھ کے انجام دیں گے اس کا یہی حال ہوگا اور جسے ہم اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھیں گے اس کے اندر وہ حال ہوگا سلمات اور حدیعہ کر دیں نبی کے ذات پہ موسیقی